بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں نے بنائے ہیں چکن نگٹس بہت ہی آسان اور بہت ہی ڈیلیشیش یہ بن کے تیار ہوئے تھے بچوں کی فرمائش پہ تھے اس کو آپ لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں بچوں کو اور ویسے بھی سنیکس کے طور پر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہوئے تھے بنانا اس کو بہت آسان ہے کم وقت میں اور کم چکن میں آپ اتنے سارے نگٹ بنا سکتے ہیں اس کے لئے میں نے تین عدد سلائس لیے تھے سلائس بریڈ کے اور اس کو اس طرح سے میں نے چوپر میں ڈال کے پیسز کر کے چوپ کر لیا تھا بلکل اس کے کرمز بنا لیا تھے آپ دیکھیں کس طرح سے میں نے اس کو فائن سا چوپ کر لیا آپ دیکھ لیں اس کے بعد میں نے اس میں چکن ڈالا یہ تقریباً تھا ایک پاؤ کے قریب دھائی سو گرام اور اس کو میں نے اس میں ڈالا ایک انڈا اور اس کے چکن کے تھے باریک پیسز بھی کر سکتے ہیں یہ ہے ادرک اور یہ ہے شملا میرچ آپ چاہیں تو اس کے پاؤڈر مسالے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میرے پاس فریش تھا تو میں نے اس کو فریش ہی ڈال دیا لسن ڈالا ہے پانچ سے جوے تھے اس کے اور اس کے ساتھ ہی یہ ہے کالی میرچوں کا پاؤڈر اور اس کے علاوہ میں اس میں ڈالوں گے چکن پاؤڈر اور ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے ایک چمچ نمک یہ مسالے آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ ڈالا کریں جس کے ساتھ جیسے ہی زیادہ چیزیں ہوں آپ مسالے بھی اتنے ڈالیں نمک ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ اس میں لال میرچیں ڈال دیں گے جتنا آپ کا ٹیسٹ ہو اور جتنے نگٹ میں آپ کو چاہیے تو اس میں تھوڑا سا سویا ساؤس ڈالا ہے آپ کو اگر فلیور پسند نہیں ہے تو آپ سکیپ بھی اس کو کر سکتے ہیں لیکن آپ چاہیں تو آپ شملا میرچ کا پاؤڈر ادرک اور لسن کا پاؤڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں میرے پاس فریش تھے تو اس لئے میں نے اس کو فریش استعمال کیا ہے فائن سا اس کا پیسٹ بن گیا اس طرح سے دیکھیں یہ کتنے فائن سا چوب ہوا ہے بالکل کیمہ سے بھی کہیں گناہ زیادہ باریک یہ پیس چکا ہے اسے سمجھیں اور اس کے ساتھ ہی دیکھیں میں نے تھوڑا سا ٹاپ پہ میں نے تھوڑا سا آئی لگایا اور جو ہمارا بیڈر تیار ہوا ہے وہ میں اس کو نکال لوں گی اور بالکل ہی سموتھ تھا یہ اس میں کوئی بھی جو ہم نے مسالے وغیرہ ڈالے ہیں بالکل بھی ثابت نہیں تھے اور اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں میں نے اس کو ایک ڈو کی طرح اچھے سے گوند لیا سموتھ کر لیا اس کو تاکہ ہمارے جو نگٹس وغیرہ ہیں وہ فائن سے بنے ان کی جو شیئے پہ پھر وہ اچھی آ جاتی ہے اس سے تھوڑا سا آئی پھر سے لگایا اور اس کو جو ہے سرفیس پہ اس طرح پھیلا دیا کیونکہ میں نے اس کی کٹنگ کرنی تھی اس سے جو ہے کام آسانی سے ہو جاتا ہے اگر ہم ایک ایک تھوڑے تھوڑا نکال کے اس کی نگٹ تیار کرتے ہیں تو ٹائم بھی وہ زیادہ لے جاتا ہے اور اس میں جو ہے سائز کا ایشو آ جاتا ہے چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں اس طرح سے اگر ہم اس کو پھیلا آکے جلدی سے کٹ کر کے اور شیپ دے سکتے ہیں اگر آپ شیپ نہیں بھی دینا چاہتے ہیں تو یہ ایک شیپ ہے آپ اس طرح سے بھی رکھ سکتے ہیں آرام سے لیکن میں نے اس کو تھوڑا سا نگٹ کی شیپ میں دے دیا تاکہ بچے خوش ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے اس کو سارا اٹھا کے شیپ دے دیا آپ چاہیں تو اس کو شیپ نہ بھی دیں یہ کٹنگ جو ہم نے کی ہے یہ ایک پروپر اس کی شیپ ہے تو اس طرح سے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں تو چلیں جی اس کو ہم نے تھوڑا سا سائٹ پہ رکھ دیا اور اس کو بنانے کے بعد آپ چاہیں تو اس کو تھوڑی دیر کے لئے فریج میں رکھ سکتے ہیں لیکن آپ فریج میں میں نے رکھ دیئے تھے کیونکہ میں نے اس کو تھوڑی دیر بعد بعد فرائی کیا اگر آپ اس کو اسی وقت بنانا چاہتے ہیں تو آپ یہ بیٹر تیار کر لیں انڈوں کا اگر آپ اس میں مسالے زیادہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں زیادہ کھاتے ہیں تو آپ انڈوں میں مسالہ ایڈ کر لیں نمک اور کالی مرچیں اس طرح سے میں نے انڈے میں اس کو ڈپ کیا اور یہ ہمارے پاس ہیں بریڈ کرمز بریڈ سے ہی میں نے اس کو بنا لیا بریڈ کو آپ جگ میں ڈالیں مکسی جار میں اور اس طرح سے اس کو پیس لیں اتنے باریک سے ہمارے کرمز تیار ہو گئے ہیں آپ دیکھیں کہ اس طرح سے ہم نے نگٹس کو کوٹ کیا اور باری باری ہم نے تمام نگٹس کو اس طرح سے کوٹ کر لیا تھا آپ جب کرمز میں ڈپ کرنے کے بعد جب سارے جو ہمارے نگٹس ہیں وہ ہمارے کرمز میں جب میں نے ڈپ کر لیا تھا اگر آپ اسی سٹیج پہ آ کے فروزن اس کو رکھنا چاہتے ہیں فریز کرنا چاہتے ہیں کہ بچے جب سکول میں لنچ کے لئے لے کے جاتے ہیں تو اس سٹیج پہ آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جب یہ کوٹ ہو گیا سارے تب آپ اس کو ایک ائر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کے اس کو نکال کے فریز کریں اسی طرح پہ آدھے میں نے اس کو فریز کر لیا تھے آدھے جو ہے میں آپ کو فرائی کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں آئل گرم ہونے کے لئے چھوڑ دیا تھا آئل کی جو فلیم ہے اچھے سے پہلے اس کو آئل کو گرم کیا پھر اس کی فلیم کو بلکل ہلکہ کر دیا تھا کیونکہ اس میں جو تمام چیزیں ہیں وہ کچھی ہیں ادرک لسن کا پیسٹ تک وہ فریش ڈالا ہے تو اس کو ہم نے کافی ٹائم پکانا ہے اور اس کے لئے ہمیں چاہیے بلکل لو فلیم لو فلیم پہ ہم اس کو پکائیں گے اگر آپ سے ہو سکے تو اس کو اوپر سے کور لگا دیں پین کو کور لگا دیں اس کا ڈھکن بند کر دیں تاکہ یہ کافی ٹائم پکتے رہیں گے اور اس کا یہ ذہن میں رکھیں کہ کلر بھی ڈارک نہیں ہونا چاہیے تو بلکل لو فلیم پہ ہم نے اس کو پکانا ہے تقریباً چھے سے سات منٹ اس کی پکائی کرنی ہے اور پھر اس کے جو ہے ہم نے ساتھ ہی میں سائیڈ بھی چینج کرتے رہنا ہے کلر آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے آپ نے بھی کک کرنا ہے یہ دیکھیں تین سے چار منٹ ایک سائیڈ سے کک کیا ہے اور تین سے چار منٹ دوسری سائیڈ سے ہم اس کو کوک کریں گے اور اس کے بعد ہمارے جو نگٹس ہیں وہ تیار ہیں بلکل ہی زبردستہ ان کا ذائقہ تھا بزار سے کہیں زیادہ اچھے تھے آپ جو اکثر بچے زید کرتے ہیں اور ہماری پہنچ سے باہر ہوتے ہیں نہ تو میں بچوں کو گھر پہ بنا کے دیتی ہوں اور بلکل وہی فلیور ہوتا ہے یہ دیکھیں جی کافی سے کافی سارے بن گئے تھے ایک پوچکن سے اتنے سارے نگٹس تیار ہوئے ہیں تو بہت ہی بجٹ فرینڈلی بھی ہیں اور ایزیلی بھی ہیں ہیلڈی بھی ہوتے ہیں بچوں کے لیے گھر پہ ہاتھوں سے بنا کے بچوں کو چیز دے دی جائے نا تو دل مطمئن رہتا ہے کہ بچے کچھ ہیلڈی کھا رہے ہیں تو اسی طرح سے آپ بھی گھر میں بنائیں سٹور کریں اور بچوں کو دیں یہ دیکھیں کتنا ہی زبردستہ ان کا کلر تھا اور کتنے ہی کم وقت میں یہ تیار ہو گئے تھے تو چلیں جی اس کو آپ کو چیک کر کے دکھاتے ہیں کہ اندر سے ایک اس طرح تھے اور باہر سے تو بہت زبردست نظر آ رہے ہیں اندر سے ان کا ٹیکسٹر آپ دیکھیں بلکل ہی نگٹسے بھی کئی زیادہ ٹیسٹی بنے تھے آپ بھی انجوائے کریں اپنے گھرونوں کو بنا کے دیں بچوں کو لانچ باکس میں دیں ٹی ٹائم میں مہمانوں کو سرب کریں امید ہے آپ کی تعریف ہوگی اور اسی طرح کے آپ کے بھی فائن سے نگٹ بنیں گے یہ دیکھیں اندر سے کتنے ہی پکے ہوئے ہیں امید ہے آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی